دو ہزار سولہ تک میں روزانہ جب بھی گھر آتا تھا تو میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا تین سے چار گھنٹے مختلف قسم کے ٹاک شوز دیکھے جاتے تھے اور ان کی نیگٹیو باتیں سن کر بندہ اور ڈپریس ہوتا رہتا تھا دو ہزار سولہ میں میں نے ایک کورس کیا اور وہ کورس تھا ٹائم منیجمنٹ کا جس میں مجھے پوچھا گیا کہ آپ اپنا وقت کہاں پر گزارتے ہیں جب میں نے ان کے لئے ایک ایکٹیویٹی کی اور ایکٹیویٹی میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد لکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں دن کے تین سے چار گھنٹے کو صرف ٹی وی کی نظر کر دیتا ہوں اور ٹی وی کی نظر بھی اس طریقے سے کرتا ہوں کہ میں کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہا اس دن میں نے اپنے ٹی وی کو گھر سے بائے نکالا اور اس کی جگہ ایک لرننگ اپرچنیٹی کو دی میں نے پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوب کا چینل بنایا جو کہ آج ایک ہزار اردو کی سائنس کی ویڈیوز بنا چکا ہے جو کہ کسی بھی پاکستانی نے پہلی مرتبہ بنائی ہیں میں نے چھ سال لیے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اور ٹائم میرے پاس وہی چار گھنٹے تین گھنٹے ہوتے تھے جب میں اپنی سیونٹو فائیو جاب کر کر واپس آتا تھا یا ہفتے اور ویکنڈ کے دن آپ لگا سکتے ہیں کیا آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہی ہے آپ کے دماغ کو برباد کر رہی ہے یا آپ کی انوائرمنٹ انریچ انوائرمنٹ ہے دوہزار سولہ سے پہلے میری انوائرمنٹ میری اردگرد کا محول ایک انریچ محول نہیں تھا اور اس کی وجہ سے میں کچھ خاص کر نہیں پا رہا تھا لیکن آج کی سٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں جو کہ ہم نے چوہوں پر کی اور میں نے اس کورس میں آپ کو شروع میں ان کے بارے میں بتایا کہ اگر ہمارا محول انریچ محول ہے تو ہمارا برین زیادہ تیزی سے گروہ کرے گا زیادہ کنیکشن بنائے گا اور نیرو پلاسٹیسٹی بھی زیادہ ہوگی اگر آپ کے محول میں لرننگ آپرچنیٹیز نہیں ہیں آپ کا دماغ کسی قسم کی لرننگ کو نہیں دیکھ رہا تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بڑھاکپے کی طرف گامزن ہوتا جائے گا تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ روز کیا کرتے ہیں کیا آپ ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں جو ہر وقت شکایات کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں کیونکہ الفاظ میں بہت پاور ہوتے ہیں آج کی نیورسائنس یہ بتاتی ہے کہ الفاظ کہے گئے الفاظ ہمارے دماغ کو شیپ کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیشہ پالٹکس کی باتیں کرتے ہیں منورنگ کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور ان لوگوں کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں نیگٹیو باتیں کرتے ہیں یا آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو کہ لرننگ آپرچنیٹیز دیتی ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ چینج کو پسند کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو امپیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی فیملی میں وقت بزارتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ کس قسم کی ہے اگر آپ ان رچ انوائرمنٹ میں موجود نہیں ہیں تو آپ اپنے دماغ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تیز سے گروہ کرے گا اور آپ بہت زیادہ ذہین ہوں گے میں آپ کو یہاں پر مختلف قسم کی انوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں میں آپ کو یہاں پر مختلف قسم کی انوائرمنٹس بتا رہا ہوں مثلا آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور اس میں وائلنس ہی وائلنس ہے تو آپ کے خیال میں کبھی آپ کام ہو سکیں گے یا آپ ایسے ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں جن میں ہر وقت آرگومنٹس ہیں ہیٹڈ آرگومنٹس ہیں ڈیبیٹس ہیں لیکن آپ گھنٹوں اس پر وقت ضائع کر رہے ہیں یا آپ ایسی خبریں سن رہے ہیں جن میں نیگٹیوٹی پھلائی جا رہے ہیں جس میں اس ملک کے اور عام لوگوں کے بارے میں بری خبریں ہی دی جا رہے ہیں تو کیا ایسی خبروں پر ٹائم لگا کر آپ کچھ بہتر کر سکتے ہیں یا آپ میس ٹرسٹ لرن کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جن چیزوں کو اپنے دماغ تک رسائی دے رہے ہیں سینس سے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ سنتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ محسوس کرتے اور اپلائے کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپ کے بہیوئر اسی طریقے سے ریشپ ہوتے ہیں جو انفرمیشن آپ کے دماغ کو ملتی ہے اگر آپ کے دماغ کو انفرمیشن ملت رہی ہے وائلنس کی تو آپ کے بہیوئر میں بھی آہستہ آہستہ وائلنس آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ ہر وقت نیگٹیو باتیں سن رہے ہیں نیگٹیو جملے سن رہے ہیں شکایات سن رہے ہیں کمپلینٹ سن رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے بہیوئر میں بھی نیگٹیو بیٹی آنا شروع ہو جائے گیا اور اس کا الٹا بھی بالکل صحیح ہے اگر آپ رحم دلی کی باتیں سن رہے ہیں پوزیٹیو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اچھائیاں سن رہے ہیں آپ ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جو کہ اچھے ہیں دوسروں پر امپیکٹ ڈال رہے ہیں تو آپ کے بہیوئر میں بھی اسی قسم کی رحم دلی اور اسی قسم کی اچھائی آنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں اور اپنی ہیبٹس کو بھی دیکھیں جب ہم نے ایک کار خریدنی ہوتی ہے تو ہم اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں یہ کار کس کس نے لی میرے خاندان میں کس نے لی ان سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کار کیسی لگی اس کی ریسیل ویلی کے ہے اس کے سپیر پارٹس ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہم اس کار کے بارے میں انٹرنیٹ پر جا کے سٹیڈی کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنے قریبی بروکر سے پوچھتے ہیں لیکن جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم نئی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نئی ہیبٹ کے بارے میں کچھ بھی ریسرچ نہیں کرتے ہیں ہم اپنی پرسنیلیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں ایک نئی ہیبٹ کو اپنا سکتے ہیں انسان جب بھی کسی واقعے کو دیکھتا ہے تو اس کی پہلی پرادٹی یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے میں نیگٹیو چیز دھونڈی جائیں ہم کسی کی اچھائی بھی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی نیگٹیو چیز سوچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب ہمیں اپنی اینک کو بدلنا ہوگا ہمیں لوگوں میں پوزیٹیوٹی دیکھنا ہوگی اور ہمیں اپنے ایٹمائی سفیر کو اپنی انوائرمنٹ کو انڈریچ انوائرمنٹ بنانا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں اس میں لرننگ کریں اور ایسے لوگوں میں گھریں جو کہ ہمیں اچھی باتوں کے بارے میں بتا سکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد بیٹھیں گے تھنڈے دماغ سے سوچیں گے اور اپنی انوائرمنٹ پر غور کریں گے کہ آپ کے دماغ کو ہر وقت کس قسم کی انپوٹس مر رہی ہیں